ایسے لوگ بیان کر دیتے ہیں وہ ایسے کرنی نے داعت خود توڑے ایسا نہیں بلکہ جنگ احد میں ظالموں نے بارک یا نبی کو اوپر مگر اس دیوانے سرکار کو بھی برابر سے چھوٹ لگ رہی تھی اسی کو تو عشق رسول کہتے ہیں اسی کو تو محبت رسول کہتے ہیں اسی کو تو دیوان بھی کہتے ہیں دیوانہ عراق کی دھرتی پر ہے وہ نبیوں کا تائزہ رب کی زمین پر جنگ احد میں ہے مگر میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے دیوانے سرکار کو وہیں تکلیف پہنچ رہی ہے یہ عشق ہوتا ہے یہ محبت ہوتی ہے پیارے مسلمان بھائی والغرز میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں پیارے نبی کے چہیتے ساتھ چہیتے تابعی حضرت عویسی ونی کی زندگی کو اور آخری بات میں سمیٹتا چلو حضرت حرم بن حیان کے بارے میں حضرت حرم بن حیان جو مدینے کہتے اور تابعی تھے ان کے دل میں بھی آرزو ہوئی کہ میں حضرت عویس کرنی سے ملتا کہہ دیئے سبحان اللہ عویس کرنی سے ملنے کی محبت میں حرم بن حیان چلتے ہیں مدینے سے اور کس دیوانے سرکار وہ بھی تابعی انہوں نے بھی نبی کو نہیں دیکھا تھا منہوں نے صحابی کو دیکھا تھا انہوں نے بھی صحابی کو دیکھا تھا دونوں کا مرتبہ ایک ہے مگر عویس کرنی سے ملنے کی جستجو میں محبت میں مدینے سے سفر کرتے ہیں تیری ملکیں یمن پہنچتے ہیں کرن پہنچتے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا تم نے حضرت عویس کرنی کو دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں اس پاگل مجرور کی بات کرتے ہو اس دیوانے کی بات کرتے ہو اس کو تو وہ تو گلیوں سے اٹھا کر کے چھلکے کھاتا ہے روٹی کے ٹھکڑے کھاتا ہے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے مگر قربان جاؤ مسلمانوں اس کی بھی دیوان کی سچی تھی حضرت حرم بن حیان چل دیتے ہیں ملک کرن یعنی ملک یمن سے چل جاتے ہیں کرن کی طرف کرن والوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عویس کرنی کو دیکھا ہے کہاں وہ پاگل مجرور دیوانے کی بات کرتے ہو ہم نے نہیں دیکھا ہے کسی نے کہا کسی ملنے والے نے کہا ہاں ہاں میں نے سنا ہے کہ وہ کوفہ کی طرف سفر کر کے گئے ہیں حضرت حرم بن حیان کوفہ کی طرف چلے جاتے ہیں حضرت عویس کرنی کی تلاش میں دیوان سرکار جب کوفہ پہنچتے ہیں کس جگہ جس جگہ حضرت عمام حسین کی شہادت ہوئی تھی نہر فرات کے قریب دیکھا وہ عاشق رسول پراغندہ لباس ہے لباس بھٹا ہوا ہے یعنی پراغندہ داڑی ہے اور پورا بدن جو ہے کمزور ہے نحیف و ناتوا ہے حضرت حرم بن حیان پہنچتے ہیں آپ کا چہرہ دوسری جانب تھا آپ سلام کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عویس کرنی کو حضرت حرم بن حیان نے سلام کیا حضرت عویس کرنی نے جواب دیا وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حرم بن حیان سبحان اللہ کہہ دیجئے کبھی دیکھا نہیں تھا کبھی دیکھا نہیں تھا اور نہ انہوں نے کبھی دیکھا تھا حضرت عویس کرنی سے وہ حیرت کرتے ہیں اے حضرت عویس کرنی آپ یہ بتائیے نہ مجھے آپ نے دیکھا نہ میں نے آپ کو دیکھا مگر میں جی کہو آپ عویس کرنی ہے کام ہے عویس کرنی اور تم حرم میں حیان ہو کہا تمہیں کسے معلوم کہا اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو سب کچھ سکھا دیا ہے سب کچھ بتا دیا ہے مجھے معلوم ہے کہ مدینے سے ایک نبی کا عاشق ایک نبی کا عاشق عویس کرنی سے ملنے کے لیے چل دیا ہے سبحان اللہ حضرت حرم بن حیان نے دیکھا اور کہا کہ میں ایک رات آپ کے پاس اتنا چاہتا ہوں میں ہی جھہرنا چاہتا ہوں حضرت عویس کرنی نے کہا نہیں منزل بہت دور ہے سفر تیہ کرنا ہے بہت دور منزل ہے سفر تیہ کرنا ہے حضرت عویس کرنی کیونکہ سب صرف بچنا چاہتے تھے لوگوں کے گرمیان زیادہ آنے نہیں چاہتے تھے کہا میرے لئے دعا فرما دیجئے اے حرم اے ویس کرنی میرے لئے دعا کر دیجئے حضرت عویس کرنی نے کہا اے حرم بن حیان دعا کرنے کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اے ویس کرنی حضرت ویسے گرنی نے دعا کی تو اس شان سے کی کہ اے اللہ پاک پروردگار عالم حرم بن حیان کی میری جنت میں ملاقات کرا دینا سبحان اللہ حرم بن حیان سے میری جنت میں ملاقات کرا دینا اتنا کائناتا حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں حضرت دوبارہ ملاقات کیوں نہیں حضرت ویسے گرنی کہتے ہیں ارے اس سے اچھی کیا ملاقات ہوگی دوبارہ نہیں ملیں گے انشاءاللہ جنت میں ملیں گے سبحان اللہ یہ شان ہے اور ایک تابعی کے بارے میں آتا حضرت ربیعہ جو حضرت عویس قرنی سے ملنے کی چسگویں مدینے سے چلیتے قرن کی طرح وہ بھی تلاش کرتے کرتے حضرت عویس قرنی کے پاس پہنچتے ہیں جب دیکھا کہ حضرت عویس قرنی مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں حضرت عویس قرنی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عویس قرنی جب نماز پڑھتے جا رہے ہیں نماز پڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ دیوانے سرکار وہ تابعی جن کا نام حضرت ربیہ تھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جبکہ یہ سلام پھیریں اور میں ان سے بات کروں یہ مجھ سے بات کریں مگر عاشق رسول ویسے کرنی اللہ کی عبادت میں اتنے محف تھے اتنے مشغول تھے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھے میرے پاس کون ہے کیا ہے بس اللہ تھا اللہ کوارک وطالعہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تھے ان کا رب ان کو دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے رب کی تجلی کو دیکھ رہے تھے وہ ویسے کرنی کو یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا عشاء کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بھی تابعی پیٹھے رہتے ہیں کہ میں اس دیوانے سرکار سے مل کے جاؤں گا یہاں تک کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں حضرت ویسے کرنیاں ایسا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پوری رات ختم ہو جاتی ہے اتنا کمزور بدن تھا اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ حضرت کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے حضرت کی نماز پڑھتے ہیں حضرت کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں پورے دن تلاوت کرتے ہیں رات شروع ہو جاتی ہیں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں پھر دوسرا دن جب آتا ہے پیارے نبی کے پیارے چہیتے حضرت ویسے کرنی کی شان دیکھو آج ہم عبادت کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز تو نہیں پڑھتے ہیں آٹھ میں دن جاتے ہیں سوچتے ہیں آٹھ میلٹ میں پڑھ کے باہر نکل کے آ جائیں بس تنے چلتا لوگوں کو چپنے ہاتھ میں رکھ کے جائیں اور سوچیں کہ سلام پھیڑتے ہیں بھاگ نادے گھر کی طرف مگر غربان جاؤ مسلمانوں وہ عاشق رسول کی شان دیکھو ایک پوری رات قیام میں گزارتی جب دوسری رات آتی ہے وہ بھی دیوانے سرکار تھا پوری رات اس کو انتظار کرتے رہے پورے دن انتظار کرتے رہے دوسرے دن کی عظمت دیکھو دوسرے دن جب پہ عاشق رسول نے دیکھا کہ آپ رکو میں ہیں اور رکو کی حالت میں حضرت ویسر کرنی نے پوری رات تمام کر دی سبحان اللہ اس کے بعد پھر قرآن کی طلابت پورے دن کرتے ہیں تیسری شبہ آتی ہے حضرت ویسر کرنی کہتے ہیں آج میرا سجدہ کرنے کی رات ہے سبحان اللہ عاشق رسول دیوانے سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا پوری رات سرکار ریز رہتے ہیں وہ دیوانے سرکار بھی حیرت میں تھا کہ کتنی محبت ہے اللہ ورسول سے کتنا عبادت گزار ہے اللہ کا بندہ اور جب حضرت ویسر کرنی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں حضرت ویسر کرنی نے دیکھا کہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے کہاں کہاں سے آنا ہوا ہے کہاں حضور بالم یہ تین روز ہو چکے ہیں آپ کے انتظار میں کہاں تین روز ہو گئے ہیں آپ ہر رات اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کوئی رکو گرد میں سجدہ کرتے ہیں حضور امالہ آپ نے کوئی توجہ نہیں دی میں مدینے سے آیا ہوں میں تابعی ہوں میرا نام یہ ہے حضرت ویسر کرنی نے دیکھا اور حضرت ویسر کرنی سے وہ کہنے لگے کہ آپ میرے لئے دعا فرما دیجئے اور آپ دعا فرمائیے اور مجھے ایک رات یعنی میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں حضرت ویسر کرنی فرماتے ہیں اے تابعی اے جانسار اے عاشق رسول تو میرے پاس نہ تہر میرے پاس نہ رکھ بہت لمبا سفر ہے بہت لمبا سفر ہے میرے پاس تو نہ رکھ میرے پاس نہ تہر مگر قربان جاؤ مسلمانوں وہ ویسے کرنی کی زندگی آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ ویسے کرنی کون ہے ارے ہم اور آپ مانتے تو ہیں اگر ان کی زندگی کے ایک لمحے پر عمل کر لیں تو پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی مسلمانوں یہ شان ہے ویسے کرنی کی کہ پوری پوری رات قیام کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں تابعی آ رہے ہیں صحابی آ رہے ہیں ہمارے لئے دعا کر دیجئے سبحان اللہ یہ مردہ نارے تقبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے غوث نارے غوث مصلقِ عالی حضرت زندہ بات آخری بات کہتے ہیں انشاءاللہ اپنے تخری ختم کر رہا ہوں حضرت اویسے کرنی کی شان دیکھو مسلمانوں حضرت اویسے کرنی کے بارے میں آیا کہ عاشقِ رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عصمت یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے دل مچل رہا تھا ایک مرتبہ اپنی امی جان سے عرض کیا میری پیاری ماں مجھے اذن دے دیا جائے کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤں میں اپنے آقا سے ملاقات کروں آپ کی امی جان بیمار تھی جو فالج کا لکنے کا اثر تھا آپ اٹھنے زکیدی کہاں بیٹھا نبی کی بارگاہ میں جاتو رہے ہو اگر نبی ناملے تو ان کو تلاش نہ کرنا نبی ناملے تو ان کو نہ تلاش کرنا میرے نبی کے چہیتے یعنی عاشق رسول حضرت عویس قرنی مدینے کی طرف چلتے ہیں مدینے کے سب طرف اتنا دشواری کے ساتھ سفر طے کر کے پہنچتے ہیں جب مدینے کی گلیوں میں پہنچتے ہیں مدینے کی گلیوں کو دیکھ کر ویسے قرنی کا دل کڑپ رہا ہے عاشق رسول کا دل مچل رہا ہے یہ وہی گلیاں ہیں جس میں میرے آقا گزرتے ہیں یہ وہی گلیاں ہیں جس میں میرے محبوب کے قدم پڑھتے ہیں یہ وہی گلیاں ہیں جس میں میرے پیارا حبیب گزرتا ہے یہ وہی گلیاں ہیں جس میں اللہ کا پیارا حبیب کہلتا ہے وہ وہی گلیاں ہیں جس میں آمنہ کا لال گزرتا ہے حضرت عویس کرنی کا دل مچر دہا ہے جب حضرت رسول پاک کے مکان کے قریب پہنچتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں آواز آتی امی عائشہ اندر مکان سے آواز آتی کون کہاں میں کرن سے آیا ہوں میرے نام عویس ہے حضرت عمی عائشہ فرماتی ہیں اے اویس آئے آنے والے مہمان رسول کائنات آج گھر پہ نہیں ہیں اگر دیکھنا ہے تو مجھ سے نبی میں دیکھ لو یا حجرے میں دیکھ لو مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ ملے یہاں تک کہ کیوں کی ماں نے کہہ دیا بیٹا تلاش نہ کرنا حضرت اویس کرنی نے جب آپ کی بات سنی دل رونے لگتا ہے آنکھیں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہیں آنکھیں آنسو پھانے لگتی ہیں آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہیں اپنے شہر کرن کی طرف جاتے ہیں ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا وہ ایسے کرنی کیا پیارے نبی کا دیدار ہوا عرض کرتے ہیں پیاری امی جان میں گیا تو پیارے رسول کا دیدار کرنے تھا پیارے حبیب کی زیارت کرنے تھا آئی میری پیاری امی جان مگر مجھے پیارے رسول نہ ملے پیارے حبیب نہ ملا امی جان اس وقت افسوس ہے مجھے مگر غور کرو جب میرے نبی آتے ہیں سفر سے آتے ہیں پیار آئے پیارے نبی نے حضرت عائشہ نے کچھ نہیں بتایا میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ کوئی انسان آیا تھا کوئی شخص آیا تھا کہاں آیا تھا میرے نبی نے فرمایا وہ میرا عویز تھا قرن سے آیا تھا عائشہ نے میرے نبی کی میرے نبی فرماتے ہیں میرا عویز تھا اور وہ قرن سے آیا تھا وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے وہ میرا پیارہ میں محبوب ہے میرا عزیز ہے میرا دوست ہے میرا عزیز ہے میرا چانے والا وہ قرن سے آیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ آیت اللہ پیار اسلامی بھائیو اور علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر جب حضرت عویس کرنی کا پوری زندگی لوگ اسے بچتے ہیں تاکہ لوگ یہ نکاو عویس کرنی بہت پریزگار ہیں آخر میں بات سنی ہے حضرت عویس کرنی جب بیعوان جنگلوں میں نلتے رہے اور ایک کپڑے کی پڑلیا ساتھ میں تھی حضرت عویس کرنی کے بدن سے جب روح نکلتی ہے چند لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں حضرت عویس کرنی کے لاشے کو دیکھتے ہیں حضرت عویس کرنی کے لاشے قریب پر کپڑوں کی پڑلیا رکھی ہوئی تھی ایک گھڑیری کپڑوں کی رکھی ہوئی تھی جب دیکھتے ہیں تو اس میں کفن بھی ساتھ میں تھا اور کرنا پیارے مسلمانوں جب اس کفن کو لوگوں نے دیکھا تھا تو کوئی دنیا بھی کفن نہیں تھا وہ دیکھنے میں لوگ کہتے ہیں تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عویس کرنی کو جو لوگ وہاں موجود تھے کفن آیا اس کے بعد ایک پتھر بہت بڑا نظر آیا اس پتھر کو جب ہم نے ہٹایا تو دیکھتے کیا ہیں عویس کرنی کی قبر کھودنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ عاشق رسول دیوان سرکار کی قبر پہلے سے کھو دیتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جب اس دیوان سرکار کو قبر میں اتار دیا تھا اس کے بعد کچھ ہی لمحات ہم آگے چلے تھے کچھ ہی لمحات آگے گزرے تھے اس کے بعد گزرنے کے بعد دل میں خیال آیا یہاں پر کوئی پہچان بنانی چاہیے کہ کبھی اگر ہمارا گزر ہو تو عویس کرنی کی قبر پہ فاتحہ پڑ دیں عویس کرنی کے مزار پہ دعا کرنے آئیں حضرت عویس کرنی کے مزار پہ دعا کریں فاتحہ کریں جب وہ لوگ واپس لوٹتے ہیں دیکھا کہ جس جگہ قبر تھی جس جگہ پر ہم نے دفنایا تھا نہ اس عاشق رسول کی قبر ہے نہ اس قبر کا نشان ہے دیوانے سرکار کا نہ اس کی قبر کا نشان ہے نہ اس دیوانے کا پتہ ہے پیارے مسلمانوں یہ عاشقوں کی شان ہے تقریر کا موضوع تو بہت لمبا آیا تھا بھی کرنے تو بہت لمبی ہو جائے گی مگر بہت بخت ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ نبی کے چہانے والوں کی عاشقوں کی شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی شان دیکھیں حضرت عویس قرنی کو جب دیکھا تو وہاں موجود نہیں نہ ہی قبر کا نشان ہے نہ لاشا ہے تو میرے عزیز پیارے اسلامی بھائیوں یہ قرن کے پہنے والے حضرت عویس قرنی کی شان ہے دیوانے سرکار جنہیں روٹی کے چھکلے سوپے کھائے دھو دو کر آج لوگ تھوڑی پریشانی ہو جانا شکری کرنے لگتے ہیں میرے عزیز پیارے اسلامی بھائیوں اپنی زندگی کو حضرت عویس قرنی کی زندگی سے یعنی اپنے درس عبرت درس حاصل کرو اور درس یہ حاصل کرو کہ نبی کے دیوانوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے اگر ہم تھوڑی پریشانی میں اگر تھوڑی سوکی روٹی کھا کر زندگی کاٹ لیں اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہیں گے تو ضرور اللہ کا شکر گزار بندے بن جائیں گے تو پیارے اسلامی بھائیوں اس شیر کے ساتھ اپنے گفتوں ختم کرنا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے محبت سے کہیں سبحان اللہ جو دل میں رکھتے ہیں نبی آل نبی سے کہ پغز دل میں جو رکھتے ہیں نبی آل نبی سے رہو مدینے میں ہو مدینے میں مگر ان سے جدا ہوتے ہیں مدینے میں مگر ان سے جدا ہوتے ہیں کس زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو کس زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آتا دبا دے رہے ہیں مدینے میں کارہی رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جس نے شبے برا جس نے شبے برا زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دبا دے رہے ہیں مدینے میں آقا دبا دے رہے ہیں دبا دے رہے ہیں اللہ بلکہ مدینے میں آقا